تو اگر آپ ان چند لوگوں میں سے ایک ہیں کہ جن کو ویچیل انیورسٹی کے لیکچرز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں CS11 کے کمپلیٹ لیکچرز لے کر حضر ہو گیا ہے جن کی آپ کو سمجھ بھی آئے گی اور آپ کے اچھے نمبرز بھی آئیں گے تو یہ ویڈاوٹ ٹائم ویس کی ہوئے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے CS101 کے لیکچر کو تو اب CS101 کے جو فرس لیکچر ہے اس میں انٹرڈکچن ٹو کمپیوٹر سائنس جو ہے کمپیوٹر سائنس کے بارے میں ہمیں انٹروڈیوز کروایا گیا ہے کمپیوٹر سائنس جو ہے یہ کیا ہوتی ہے تھی کہ ہمیں کمپیوٹر سائنس کے اندر کچھ خاص ٹوپکس ہوتے ہیں ان کے بارے میں سٹیڈی کروایا جاتا ہے اور وہ ٹوپکس کون کون سے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ کمپیوٹر سائنس کے اندر ہارڈویر کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ ہارڈ ویر کیا ہوتا ہے جیسے for example آپ کا کمپیوٹر کئی سکرین ہے کی بورڈ ہے موز ہے یہ ساری چیزیں آپ کے ہارڈ ویر میں آتی ہیں دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہارڈ ویر جو ہے کمپیوٹر کے ایسے پارٹس ہوتے ہیں جن کو آپ فیزیکلی ٹاچ کر سکتے ہیں یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہارڈ ویر جو ہے یہ کمپیوٹر کے جو فیزیکل پارٹس ہم ہوتے ہیں سوفٹ ویر جو ہے سوفٹوئر اب ہم نے اگر کمپیوٹر سے کوئی کام کروانا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں کمپیوٹر کو کچھ انسٹرکشنز دینی پڑے گی اور وہ جنسٹرکشنز ہم لوگ دیتے ہیں کمپیوٹر کو اس کو ہم لوگ سوفٹوئر کہتے ہیں یا ہم لوگ اس کو ایک پروگرام کہہ دیتے ہیں پروگرامنگ کیا ہوتی ہے ایسا پروسیس کے جس کی مدد سے ہم لوگ کمپیوٹر پروگرام بناتے ہیں جو کمپیوٹر کے اوپر چلتا ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ پروگرامنگ کر رہے ہیں ہم لوگ نیٹورکس بڑی انٹریسٹن چیز ہے کمپیوٹر کے اندر جب ہم لوگ ایک یا ایک سے زائد کمپیوٹر کو آپس میں ملا دیتے ہیں ایک تو نہیں کہیں گے ہم لوگ دو کہیں گے دو یا دو سے زائد کمپیوٹر کو ہم لوگ آپس میں جب ملاتے ہیں تو وہ ہمارا ایک نیٹورک بن جاتا ہے اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کمپیوٹر کے اوپر جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں ان کو ہم لوگ دوسرے کمپیوٹر کو بھیج سکتے ہیں اور جو دوسری کمپیوٹر کے اوپر چیزیں پڑی ہوئی ہیں ان کو ہم لوگ فرسٹ کمپیوٹر میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں یا آپ یہ کہہ لیں کہ اگر آپ کے پاس ایک ہی پرنٹر ہے تو آپ کیا کریں گے آپ اپنے دونوں کمپیوٹر کو اس پرنٹر کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے اب جا آپ کا نیٹورک بن گیا اب اگر آپ پہلے کمپیوٹر سے پرنٹ نکالیں گے تو آپ کا پرنٹ نکال آئے گا لیکن اگر آپ دوسرے کمپیوٹر سے بھی پرنٹ نکالنا چاہتے ہیں تب بھی آپ کا پرنٹ نکال آئے گا تو یہ آپ کا ایک نیٹورک ہے اب ہمارا جو عام طور پر بہت زیادہ چیز ہم شیئر کرتے ہیں ہم انٹرنیٹ شیئر کرتے ہیں ہم ایک انٹرنیٹ لگواتے ہیں ایک انٹرنیٹ کنیکشن لیتے ہیں کمپنی سے اور وہ انٹرنیٹ کنیکشن جو ہے وہ ہم لوگ اپنے تمام کمپیوٹر کے اوپر تمام لیپٹوپس کے اوپر تمام ڈیوائسز کے اوپر یوز کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک نیٹورک کی اگزامپل گرافکس آپ گرافکس میں یہ آ جاتا ہے جی کہ جیسے آپ کارٹون وغیرہ دیکھتے ہیں آپ تصویریں کھینچتے ہیں آپ ویڈیوز بناتے ہیں آپ موویز دیکھتے ہیں یہ ساری چیزیں کیسے ہو رہی ہیں کمپیوٹر میں ان چیزوں کی بقاعدہ ایک سٹڈی ہوتی ہے اور اس سٹڈی کو ہم لوگ بولتے ہیں جی کہ یہ گرافکس ہیں اور یہ کمپیوٹر سائنس کا ایک الگ شعب ہے روبوٹس آج کل بہت زیادہ پاپلر ہو رہے ہیں آپ نے موویز میں بھی دیکھا ہوگا کہ ایک مشین ہوتی ہے آپ اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے ایک پروگرامیبل کمپیوٹر ہوتا ہے اس کو ہم لوگ جو بھی ہدایہ دیتے ہیں جو بھی انسٹرکشنز دیتے ہیں وہ اس پہ کام کرتے ہیں اب جو روبوٹس ہیں ان کو ہم لوگ کچھ انسٹرکشنز دے سکتے ہیں کسی دوسری کنٹرول موبائل سے ہم لوگ روبوٹس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے روبوٹ کو کنٹرول کر لیں گے ہوتا وہ بھی کمپیوٹر ہی ہے لیکن وہ یہ ہے کہ وہ موو کر سکتا ہے جب آپ اس کو انسٹرکشن دیں گے جب آپ اپنا ہاتھ اٹھاؤ تو روبوٹ جو ہے وہ اپنا ہاتھ اٹھا لے گا اس کے بعد ہم لوگ ڈیٹا بیسز کے بارے میں سٹیڈی کرتی ہیں کمپیوٹر سائنس کی ڈومین کے اندر اچھا ڈیٹا بیس ہوتی کیا ہے ڈیٹا بیس کے اندر جب آپ ڈیٹا رکھتے ہیں جیسے آپ نے کمپیوٹر کے اندر بھی فائلیں رکھی ہوں گی اپنے کمپیوٹر کے اندر آپ نے موویز رکھی ہوں گی اور اسی طرح اور بہت ساری چیزیں آپ نے اپنے کمپیوٹر کے اندر رکھی ہوں گی تو اب آپ کو جب کمپیوٹر میں سے کوئی چیز ڈونڈ نہیں پڑتی ہے تو اس میں کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے لیکن ڈیٹا بیس اگر آپ نے یہی چیزیں ڈیٹا بیس کے اندر رکھی ہوں گی تو ڈیٹا بیس کے اندر سے سرچ کرنے میں کیری ایسی ہے کہ جیسے میں آپ سے پیشن کروں کہ جی آپ کا نام کی ہے تو آپ کی میرا نام فل آئے ٹیک ہے آپ آگے سے اپنے نام بتا دیں کہ میرا نام مچھ رکھا ہے میرا نام مزمل ہے اسی طرح کہ آپ اپنا کوئی نام بتائیں کہ لازمی موجے تو یہ میں نے آپ سے ایک پیشن پوچھے پیشن کی اپ سے کہ جی آپ کا نام کیا اسی طرح دیٹا بیس سے ہم لوگ پیشن کرتے ہیں قویری کرتے ہیں کہ یہ والے جو ڈیٹا ہے نا یہ مجھے چاہیے اب ڈیٹا بیس پھر آپ کو یہ ڈیٹا ڈھونڈ کے لا کے دیتا ہے اگر ڈیٹا نہیں ملتا تو آپ کو بتا دیتا ہے کمپیوٹر میں کیا کرنا پڑتا ہے سادے کمپیوٹر میں آپ کو خود فائلیں جا کے ڈھونڈنی پڑتی ہیں ہاں ایک سرچ کا بٹن ہوتا ہے لیکن اس میں بھی آپ کو فائل کا جو اگزیکٹ نام ہے وہ پتا ہونا چاہیے اور اس میں بھی وہ جو سرچ ہے وہ بھی کافی ٹائم لیتی ہے لیکن ڈیٹا بیس کیا ہوتا ہے یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو سٹوریج ریٹریول موڈیفکیشن اینڈ دیلیشن اوڈیٹا ان کنجیکشن بھی ویریز دیٹا سٹوریج کا مطلب ہے دیٹا سٹور کرنا ریٹریو کا مطلب ہے دیٹا نکالنا موڈیفکیشن کا مطلب ہے دیٹا کو چینج کرنا اور دیلیشن کا مطلب ہے دیٹا ڈیلیڈ کر دینا یہ ساری چیزیں جیسے یہ ایفیکٹیویلی ڈیٹا بیس کر سکتا ہے سیکیورٹی کمپیوٹر سیکیورٹی کمپیوٹر سائنس کا ایک ایسا چھوپ ہے جس کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو سسٹم ہے یہ سیکیور ہے یہ اویلیبل ہے جیسے فرغم پل ایک ایٹی ایم مشین ہے وہ بھی ایک طرح کا کمپیوٹر ہی ہے اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ یہ جو ایٹی ایم مشین ہے دو گھنٹے چلے چھے گھنٹے باندھ رہے تو ہم نے اویلیبلٹی کو انشور کرنا ہوتا ہے انٹیگریٹی کو انشور کرنا ہوتا ہے کونفیڈیشیلیٹی کو انشور کرنا ہوتا ہے یہ ساری ٹرمز ہیں جو ہم لوگ کمپیوٹر سیکیورٹی کے اندر یوز کرتے ہیں اگر یہ آگے آئیں گے تو ہم لوگ انشاءاللہ ضرور ان کو ڈسکس کریں گے اور یہ جو کمپونننٹس میں ڈیٹا، سوفٹویر، ہارڈویر اور فرم بھی رہا جاتا ہے ان کو بھی ہم لوگ آگے جا کے ڈسکس کریں گے آگے آتا ہے جی آگے آتا ہے جی الگوریتھمک سولیوشن الگوریتھمک سولیوشن کیا ہوتا ہے جی الگوریتھم ہوتا ہے سب سے پہلے الگوریتھم کو سمجھتے ہیں الگوریتھم ہوتا ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کا طریقہ لیکن کام ایسے ہی نہیں کر دینا کام کو اچھے طریقے سے سلیکے سے سٹیپ پہ سٹیپ کرنے کا طریقہ جو ہوتا ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کہ الگوریتھم ہے جیسے آپ نے سائیکل چلانے ہی ہے اب سائیکل چلانے کے لیے کیا الگوریتھم آپ یوز کرتے ہیں کیا طریقہ یوز کرتے ہیں سائیکل کے پر بیٹھے پیڈل مارا اور چلو جی چل دیئے لیکن اگر آپ نے جہاز اڑھانا ہے تو اس کے لیے تو ایسا نہیں نہ چلے گا کہ میں اٹھایا جہاز میں بیٹھے اور چل دیئے اس کے لیے آپ کو پورا پروسس فالو کرنا پڑتا ہے آپ کو جہاز کا فیول چیک کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ آپ کو باقی ساری چیزیں چیک کرنی پڑتی ہیں کہ یہ ساری چیزیں کام کر رہی ہیں نہیں ہیں ہر چیز کے لیدر لید وہاں پر انجینئرز ہوتے ہیں تو سٹیپ پہ سٹیپ وہ انجینئرز کا کٹنے ہیں وہ جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کام کر رہی ہیں کہ نہیں تو اس کے بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس کو ہم لوگ ایک سیکوینس سے فالو کرتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جہاز اڑھا دے اور بعد میں چیزیں چیک کرتے ہیں پہلے آپ نے چیزیں چیک کرنی ہے اس کے بعد آپ ٹیک آف کریں گے سمجھ آگی بات کی انفرمیشن پروسیسنگ انفرمیشن پروسیسنگ یہ بڑے انٹرسنگ شعب ہے کمپیوٹر سائنس کا اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ ڈیٹا کٹھا کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو پروسیس کرتے ہیں مثال سے آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں کہ فور اگزامپل آپ ایک سکول میں لگے ہوئے ہیں سکول میں آپ جوب کرتے ہیں اب آپ نے کیا کیا بچوں سے پیپر لیے اگزامز لیے بچوں کا ڈیٹا آپ کے پاس ہے پیپر آپ کے پاس پڑھیں آپ نے دیکھنا ہے کہ کس بچے کے زیادہ نمبر ہیں کس کے کام نمبر ہیں پیپر تو آپ نہیں چیک کرنا ہے سسٹم تو نہیں چیک کرے گا لیکن آپ نے دیکھنا ہے جب آپ نے نمبر انٹر کردے سسٹم میں بڑے مزے مزے کی چیزیں آپ اپنے ڈیٹے کے اوپر کر سکتے ہیں فور اگزامپل اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ کون سا بچہ فرسٹ آیا ہے کون سا بچہ کون سی کتابوں میں کتنی کتابوں میں فیل ہو گا ہے سوچے اگر کمپیوٹر کے بغیر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا لیکن کمپیوٹر آپ کو یہ فسیلٹی پروائیڈ کرے گا یہ جو انفرمیشن آپ کمپیوٹر کو دے رہے ہیں آپ کو یہ پروسیس کر کے دے گا کمپیوٹر ہی بتائے گا کون سا فرسٹ ہے کون سا سیکنڈ ہے کون سا تھرڈ ہے اور بہت سی چیز آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں صرف سٹوڈنٹس کے ڈیٹر کے ساتھ باقی چیزیں علاقے ہیں کمپیوٹر سائنس یہ کہاں کہاں پہ یوز ہوتا ہے بھئی کمپیوٹر آج کل یہ ہر جگہ پہ یوز ہوتا ہے ٹیلی کوم ٹیلی کوم کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کی کمپنیاں ہوتی ہیں جیسے جیز زونگ انہی سران کی جو کمپنیاں ہیں ان کو ہم لوگ ٹیلی کوم کمپنیاں بولتی ہیں بینکوں میں یوز ہوتا ہے ہوسپیٹلز میں یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے جو کمپیوٹر سائنس کا نولیج ہے وہ سوپیوٹر دیویلپنٹ میں بھی ہم لوگ یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ سرویس انڈسٹری سرویس انڈسٹری وہ جو آپ کو سرویسز پروائیڈ کرتی ہے ایسے فرزمپل ڈاکٹرز ہیں آپ کو یہ مختلف طرح کی سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں اسی طرح پاکستان آرمی جو ہے یہاں پہ بھی کمپیوٹر سائنس کے بہت ساری اپلیکیشنز بہت سارے ہمارے مزائل ہیں جو کمپیوٹر کنٹرول کر رہا ہوتا ہے بہت ساری مشینیں ہیں جو کمپیوٹر کنٹرول کرتے ہیں اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کمپیوٹر کے ذریعے جو ویپنز ہیں ہمارے وہ کمپیوٹر کے ذریعے کنٹرول ہو رہے ہوتے ہیں فری لانسنگ آج کل آن لائن ارننگ یہ بہت زیادہ اس کا ٹرینڈ ہو رہا ہے اور میں بھی ایک فل ٹیم فری لانسر ہوں ورڈپریس پلگ ان دیم ٹیویلپنٹ کا ایکسپیرینس ہے کافی میرا تو فری لانسنگ میں فل ٹیم فری لانسنگ کرتا ہوں اس کے علاوہ اور بہت ساری اپلیکیشن کمپیوٹر سائنس کے جو یہاں پہ ڈسکس نہیں کی ارسا جی کمپیوٹر کی جو جو سب سے زیادہ ہیں جو کمپیوٹر والا بندہ ہے نا وہ جو کی لحاظ سے مار نہیں کھا سکتا لیکن اگر اس کو کچھ آتا ہے تو یہ انہوں نے کچھ ڈیٹا دکھایا ہے کہ جس میں سوفویر اور ویب ویلپنٹ کی ڈومین میں جو آٹھ سو تیس جوبز ہیں اسی طرح یہ ساری تقریباً جوبز ہیں یہ کمپیوٹر سائنس کے آپ کو دکھا رہے ہیں اس کی ٹیل میں نہیں جاؤں گا آپ لوگ اس کو پڑھ لی جائے گا انٹرنیشنل جوب مارکٹ انٹرنیشنلی بھی کمپیوٹر کی جوب مارکٹ بہت زیادہ اچھی اور آپ کو بہت زیادہ اچھی پی ملتی ہے سب سے جو ہے پہلے آٹی پیشل انٹیلیجنس اور مشین لنڈی کی بڑی ڈیمانڈ ہے اس کے بعد ڈیٹا سائنس اس کے بعد ویچال ریالیٹی انٹرنیٹ آف ٹھینگز بیک اینڈ ڈیویلپر فرنٹ اینڈ ڈیویلپر یوزر انٹر فیس ڈیزائنر فل سٹیک انجینئر آئی ٹی مینجر کوالٹی اچھوڑنس ایکسپرٹ یہ سارے جو یہ کمپیوٹر سائنس کی فیڈرز ہیں جن کے میں نے آپ کے سامنے نام لیے ہیں ان کی ڈیٹیل میں ہم لوگ ابھی نہیں جائیں گے آگے اگر ان کی ڈیٹیل آئے گی تو ہم لوگ ضرور انشاءاللہ اس ڈیٹیل میں چاہیں گے اچھا کہ اگر آپ کمپیوٹر سائنس کے سٹوڈنٹ نہیں ہیں تو پھر بھی یہ کورس جو ہے CS11 کا آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے آپ کو یہ کورس پڑھنا چاہیے تاکہ آپ کو کسی بھی جوگ کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر اگر کمپیوٹر رکھا ہے تو آپ ان سے یہ نہ کہنا کہ مجھے کمپیوٹر چلانا ہی نہیں آتا تو کم از کم آپ کے پاس اتنا نولیج ہونا چاہیے کمپیوٹر کا کہ آپ حرام سکون سے بیٹھ کے اپنا کمپیوٹر چلا لیں یا کسی کا کمپیوٹر کو یا آپ کو کام کہہ دیتا کمپیوٹر پر سکون سے بیٹھ کے آپ کو کام کر لیں گے آپٹر کمپلیٹنگ دیس کورس تو یہ کورس جو ہے آپ کے لیے بہت بینیفیشل ہے ابھی تا کے لیے یہاں تاکی رکھتے ہیں تینکیو ویری مچ امیدہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا تینکیو ویری مچ اللہ